بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں راخیل حسن گومن ناظرین یہ نیو یورک کا آئیزن ہاور پارک ہے اور یہاں پر آئی سی سی نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کا جو سب سے بڑا مقابلہ یہاں جو مدرف آل میچز کہا جاتا ہے پارک بھارٹ ٹاکرا وہ شیڈیول کیا ہے لیکن یہ جو رف گراؤنڈ ہے رف ایریا ہے یہاں پر پاکستان اور بھارت کا میچ کھیلا کیسے جائے گا اور کس تاریخ کو کھیلا جائے گا یہ جناب میں نے ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اس سٹیڈیم کی لاغت پر جناب کتنے روپے جو ہے وہ آئی سی سی انویسٹ کرنے جا رہا ہے اس کے علاوہ یہ سٹیڈیم جناب کمپلیٹ کپ ہوگا کیونکہ جو انیشیل شیڈیول آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کا اس کے مطابق چار جون کو پہلا جناب جو میچ ہے وہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا کھیلا جانا ہے اور آج جبکہ میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت جناب جو ڈیٹ ہے وہ ہے چار جنوری سو اگزیکلی چھ ماہ کا جو وقت ہے وہ باقی بچا ہے تو کیا چھ ماہ کے اندر جناب یہ جو ایک رف گراؤنڈ ہے سٹیڈیم کے اندر تبدیل کیا جا سکتا ہے اور آئی سی سی تبدیل کرے گا تو کس ٹکنالوجی کے تھرو کرے گا اور کس طرح کا جو سٹیڈیم ہے وہ بلٹ اپ کیا جائے گا اور اس کی آلٹیمیٹ شیپ کیا ہوگی کیونکہ یو ایس کے اندر جو سٹیڈیمز ہیں وہ زیادہ تر بیس بال کے ہیں سو جو جناب سیریز ایک تین میچز کی کنڈکٹ کی گئی تھی لیجنڈز کی جس میں بھارت کے سچن ٹینڈول کر تھے آسٹیلیا کے شیڈ مام تھے پاکستان کے وسیم اکرم تھے موہین خان تھے سکلائم مجھتاک تھے یہ جو لیجنڈری کریٹرز کے اوپر ایک سیریز جناب شروع کی گئی تھی وہ میچز بھی اگر آپ نے دیکھے ہیں تو وہ بیس بال گراؤنڈ کے اندر کھیلے گئے تھے تو کیا جناب یہ بیس بال گراؤنڈ کا جو شکل ہے وہ اختیار کرے گا یہ ساری ڈیٹیلز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اس کے علاوہ جناب پاکستان اور بھارت کا جو مہا مقابلہ ہے اس کے اوپر ایک تنازہ جو ہے وہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے اب یہ انیشل شیڈیول صاحب نے آیا ہے لیکن اس انیشل شیڈیول کے مطابق بھی جناب جو ایک نئی جنگ ہے وہ آئی سی سی کے ساتھ شروع ہو سکتی ہے لیکن میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ آئی سی سی نے آئی سی نے آئی سی سی جناب بھارتی کرکٹ بورڈ کی بات مان لینی ہے اور بھارتی براڈکاسٹرز کی بات مانی جائے گی اور اس میں پاکستانی جو کرکٹ فینس ہیں ان کے لیے بھی خوش عبری ہے یعنی کہ آئی سی سی اگر بھارت کی بات مانتا ہے تو آئی سی سی جو پاکستانی کرکٹ فینس ہیں ہم جیسے ان کا فائدہ ہوگا وہ کیسے طرح سے جناب یہ بڑی ایمپورٹنٹ خبر ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے علاوہ پاکستان کے گروپ میں جناب کون کون سی ٹی میں ہے اور چکے بھارت پاکستان کے ساتھ ہے تو یہ جو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس ایک نئی ترج کے اوپر کھیلا جا رہا ہے کہ پہلی تفہہ تاریخ میں بیس ملک جو ہیں وہ جناب ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کھیلیں گے تو اس کا بعد میں سوپر ایٹ کا جو مرلہ ہے وہ شروع ہونا ہے تو پاکستان کے لیے سوپر ایٹ میں پہنچنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے جناب ون بے ون ساری ڈیٹیلز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے لیکن اگر جناب میں بھارت کے جو شیڈیول ہے اس سے شروع کروں تو بھارت کا پہلا میچ کھیلا جائے گا پانچ جون کو آئرلینڈ کے ساتھ اور دوسرا میچ بھارت کا کھیلا جائے گا پاکستان کے ساتھ نو جون کو اس کے بعد تیسرا میچ جو بھارت کھیلے گا وہ جناب یو ایس اے کے ساتھ کھیلے گا بارہ جون کو اور یہ تینوں میچز جناب نیو یورک کا جو سٹیڈیم نیولی بیلڈ کیا جائے گا اس کے اوپر کھیلے جائیں گے اس کے بعد انڈیا ورسیس کینیڈا جو ہے وہ جناب کھیلا جائے گا پندرہ جون کو فلوریڈا میں اب جناب چاروں ٹیمیں میں نے ساتھ حالی آپ کو بتا دی آپ کو سمجھ لگی ہوگی کہ گروپ کے اندر کون کونسی ٹیم ہے بھارت پاکستان آئرلینڈ کینیڈا اور یو ایس اے جناب یہ پانچ ٹیمیں ہوں گی پاکستان کے گروپ میں پاکستان کو انکلوڈ کر کے اب ان میں سے جناب جو تین ٹیمیں ہیں وہ فرس راؤنڈ سے باہر ہو جائیں گی اور دو ٹیم انہیں سوپر ایڈ کے لیے کوالیفئر کرنا ہے ایس جناب جو گروپ ہے اس میں کوئی ٹیم اتنی تکر دینے والی نہیں ہے لیکن کرکٹ جو ہے اس کے اندر سرپرائزز ملتے رہتے ہیں دوہزار تائیس کے اوڈیے ورلڈ کب میں پاکستان کو افغانستان نے سٹن کر کے رکھ دیا تھا سو اگر اس طرح سے کوئی سرپرائز نہیں ملتا پاکستان کو حالانکہ جس آئرلینڈ کے ساتھ پاکستان نے کھیلنا ہے یہ دوزار ساتھ کے ورلڈ کب میں پاکستان کو باہر کر چکا ہے اوڈیے ورلڈ کب میں جب پاکستان کے کوچ باب ولمر کی ڈیتھ بھی ہوئی تھی ویسٹ انڈیز کے اندر اور اگر جناب ویسٹ انڈیز اینڈ یو ایسے کو ہسٹ کر رہے ہیں تو اگر آئرلینڈ نے سرپرائز نہ کیا تو پھر پاکستان جناب سوپر ایڈ کے اندر پہنچے گا اور سیم سیچیشن بھارت کے ساتھ ہے بھارت پاکستان سے ہار جاتا ہے اور اس کے بعد کسی اور ٹیم سے بھی ہار جاتا ہے چھوٹی موٹی تو بھارت بھی سوپر ایٹ راؤنڈ سے پہلے ہی باہر بھی ہو سکتا ہے سو ایکسپیکٹ جو آن پیپر چیز کی جا سکتی ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان اور بھارت دونوں اس راؤنڈ سے سوپر ایڈ کے لیے کوالیفی کریں گے آپ پاکستان کے جناب شیڈیول کی طرف اگر میں آپ کو بڑھاؤں تو جناب پاکستان کا پہلا میچ کھیلا جائے گا چھ جون کو اور یہ میچ کھیلے گا پاکستان USA کے ساتھ نیو یارک کے اندر پاکستان ورسز انڈیا نو جون کو نیو یارک کے اندر پاکستان ورسز کینیڈا 11 جون کو اگین نیو یارک کے اندر اور پھر جناب پاکستان ورسز آئرلانڈ جو ہے وہ فلوریڈا میں کھیلا جائے گا 16 جون کو یہ انیشل شیڈیول کے مطابق ابھی تک جناب پاکستان کا شیڈیول آپ آتے ہیں جناب سٹیڈیوم کے اوپر سو جو سٹیڈیوم بلٹ اپ کیا جائے گا یہ جناب شروع ہونا ہے exactly جنوری کے اندر اس کی کنسٹرکشن شروع ہو نہیں تھی اور یہ مادولر سٹیڈیوم یعنی کہ جس طرح سے اگر میں آن لائن آپ کو چیز بتاؤں تو فریلانس مارکیٹنگ ہوتی ہے یہ فریلانس طرز کا سٹیڈیوم ہوگا جو کہ جناب بعد میں اکھاڑا بھی جا سکے گا اور چیزیں جو ایکوپمنٹ وغیرہ ہے وہ کہیں اور بھی انسٹال کیا جا سکے گا اور اس کی اگزیکٹ شیپ جناب وہ آئیزنہاور پارک یہ آئیزنہاور پارک جو راف فیلڈ ہے اس وقت اور اس کے بعد یہ چینج کس میں ہوتا ہے وہ بھی جناب اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ریگولر اور نارمل سٹیڈیوم شیپ ہے اس کے اندر یہ چلا جائے گا سرکولر جناب اس کی شیپ ہوگی یہ جناب جو بیس بال کے گراؤنڈز ہیں ان کی طرح پر نہیں جناب ڈیزائن کیا جائے گا اور آئی سے سی اس کے اندر اچھی خاصی جو اماؤنٹ ہے وہ انویسٹ کر رہا ہے اس کے علاوہ جناب ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کے اندر جو باقی پارٹیسپیٹ کرنے والے کنٹریز ہیں ان کے نام آپ کو بتا دوں تو افغانستان ہے آسٹیلیا ہے بنگلہ دیش ہے کینیڈا ہے انگلینڈ ہے انڈیا ہے آئرلینڈ ہے نبی بیا ہے نیپال ہے نیدرلینڈ ہے نیوزیلینڈ ہے اومان پاکستان پاپا نیو گن ہے اور اس کے بعد سکوٹ لینڈ ساؤت افریقہ سرلنکا یوگانڈا یو ایس اے اور ویسٹ انڈیز اگینڈ جنب نہ دوہزار تائیس کے ورلڈ کپ میں کوالیفائی کر پائی تھی اوڈی آئی میں اور نہ دوہزار چوبیس کے ٹی ٹوانڈی ورلڈ کپ میں کوالیفائی کر پائی ہے اور جناب ورلڈ کپ کا جو آغاز ہے وہ چار جونوں کو ہوگا اور تیس جون کو اس کا فائنل جناب کھیلا جائے گا بارپڈوست کے اندر اور آسٹریلیا اور انگلینڈ کے جو زیادہ تر میچز ہیں وہ جناب کھیلے جائیں گے ویسٹ انڈیز کے اندر نیو یارک یہاں پر پاکستان اور بھارت نے کھیلنا ہے اس گراؤنڈ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ پانچ میچز جو ہے وہ ہوسٹ کرے گا اب جناب جو خوشحبری ہے جو بی سی سی آئی کی بات آئی سی سی مان کر پاکستانیوں کو خوش کرے گا وہ یہ ہے کہ جناب جو انیشل ڈرافٹ سامنے آیا ہے اس کے مطابق نو جون کو پاکستان اور بھارت کا جو میچ ہے وہ کھیلا جانا ہے اب یہ نو جون جو ہے وہ پاکستانی یا انڈین سٹینڈر ٹائم کے مطابق نہیں ہے یہ جناب یو ایس کے سٹینڈر ٹائم کے مطابق ہے کیونکہ یو ایس جو ہے وہ پاکستان سے دس گھنٹے جناب پیچھے ہے اور انڈیا سے دیکھا جائے تو ساڑھے دس گھنٹے پیچھے ہے اب جناب نائنٹ جون کو جو ڈے ہے وہ سنڈے ہے اور اگر یہ میچ جناب نائنٹ جون کو یو ایس کے مطابق ایوننگ کے اندر کھیلا جاتا ہے تو اس وقت جو جناب دن ہوگا وہ پاکستان کے اندر اور بھارت کے اندر کنورٹ ہو چکا ہوگا منڈے کے اندر اور ارلی مارننگ پاکستانی اور بھارتیوں کو اٹھنا پڑے گا جناب یہ میچ دیکھنے کے لیے سو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے جو پلان اس وقت سامنے آیا ہے اس کے مطابق یہ میچ چلا جائے ایٹھ جون کو یعنی کہ ایک دن پہلے کھیلا جائے اب ایٹھ جون کو چکے سیچڈے ہوگا اور اگر یہ میچ جناب ساڑھے چار پانچ بجے جو ایوننگ ٹائم ہے یو ایس کا اس کے مطابق بھی کھیلا جاتا ہے تو پھر بھی جناب یہاں پر پاک بھارت کے اندر آگے سنڈے کا دن ہوگا لوگ جو ہیں وہ ریسٹ کر رہے ہوں گے اور براڈکاسٹرز نے جناب بہت زیادہ جو زور ہے وہ لگایا تھا کہ ٹی ٹون ٹی ورلڈ کپ کے جو میچز ہیں وہ چونکہ انڈیا آڈینس سب کانٹیننٹ کے آڈینس کو زیادہ گراب کرنا ہے اور مینلی انڈیا آڈینس کو گراب کرنا ہے جناب براڈکاسٹرز نے کیونکہ براڈکاسٹرز انڈیا تو ایس لیے جو ٹائمنگ ہے وہ انڈیا ٹائم کے مطابق رکھی جائے تاکہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ زیادہ میچز دیکھ سکے اور زیادہ سے زیادہ ایڈویٹائزمنٹ ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ ریونیو جو ہے وہ براڈکاسٹرز جناب کما سکے سو اس لیے آل ان آل اس وقت جو سیچویشن چل رہی ہے انیشل ڈرافٹ کے مطابق نو جون کو پاک بھارت ٹاکرا ہونا ہے لیکن چونکہ نو جون کا مطلب پھر پاک بھارت کے اندر دس جون ہوگا سو اس لیے میچ ایک دن پہلے بھی شفٹ ہو سکتا ہے اور اس صورت میں پاک بھارت مقابلہ جو ہے وہ پاکستان اور بھارت میں تو نو جون کو دیکھا جائے گا لیکن یو ایس کے اندر وہ جو سٹارٹ ہوگا وہ آٹھ جون کو ہوگا سو دس ایس ایٹ فرم ٹوڈیز اپیسوڈ اگر آپ کو ویڈیو پسند دے تو لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اپنی قیمتی رہ گا ازار لازمی کیجئے گا